بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جہاں ہمارا ٹاپک ہے نائنٹھ کے امیرنسٹی کے چپٹر نمبر سیون سے ریلیٹیڈ ہے آج ہم پڑھیں گے الیکٹرو پلیٹنگ آف سلور اس سے پہلے ہم الیکٹرو پلیٹنگ کا پروسیجر پڑھ چکے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک میٹل کو دوسری میٹل کے اوپر اس کی تیچ رہا دینا عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ بزار میں آرٹیفیشل جیولری ملتی زیورات ایسے ہوتے ہیں بلکل سونے جیسے لگتے ہیں جبکہ وہ سونے کے نہیں ہوتے کیا یہ جاتا ہے کہ وہ سلور کے چاندی کے ہو سکتے ہیں کسی اور میٹل کے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر سونے کی پانی کی ایک تیہ چڑھا دی جاتی ہے یعنی سونے کا جو میٹل ہے اس کی باریک سی تیہ اس کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے یا سونے جیسے کوئی اور میٹل جیسے کپر ہے جس کا رنگ سونے جیسا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اس کے اوپر ایک تیہ چڑھا دی جاتی ہے وہ کچھ عرصے تک اس کی جو ہے خوبصورتی برقرار رہتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ڈل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایکچولی اصل گولڈ نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں جی اگر آپ کو سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنی پڑے جانے یعنی آپ کو کوئی ایسا اوبجیکٹ دے دیا جاتا ہے کوئی چمچ کوئی چھوری کوئی ایسا برطن دے دیا جاتا ہے جو کسی اور میٹل کا بنا ہوا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے جیس کے اوپر چاندی کی تیہ چڑھا دیں آپ اس کے اوپر چاندی یعنی سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کر دیں تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ آپ چمچ پکڑیں اور چاندی کا زیور پکڑ کے اس کو رگر نہ شروع کر دیں جیس کے اوپر لگ جائے گا پلیٹنگ آف سیلور دے ایلیکٹرو پلیٹنگ آف سیلور اس کیری ڈاؤٹ یعنی یہ کی جاتی ہے بائی اسٹیبلشنگ اینڈ آلیکٹرک سیل ایک جو ہے الیکٹرولیٹک سیل اسٹیبلش کرنے سے ہوتی کیا کریں گے ہم ایک ایسا ایک الیکٹرولیٹک ٹینک الیکٹرولیٹک سیل اسٹیبلش کریں گے اس دوران جو ہے سیلور دوسری میٹل کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جائے گی یعنی الیکٹرو پلیٹنگ ہو جائے گی اس کو کس طرح کنسٹرکٹ کریں گے دا پیور پیس آف سلور سٹریپ ایکٹ ایز آئی نوڈ یاد رکھیے گا الیکٹرو پلیٹنگ میں چاہے کسی بھی میٹل کی ہو چاہے گولڈ کی ہو چاہے کرومیم کی ہو چاہے سلور کی ہو آپ نے ہمیشہ جس میٹل کو ڈپوزٹ کرنا ہے جس جیسی آپ بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک عام سٹیل کی چمچ کو چاندی کی چمچ بنانا چاہے ہیں سلور کی چمچ بنانا چاہے ہیں ہمیشہ جو اینوڈ ہے وہ آپ نے پیور اسی میٹل کا لینا ہے اگر آپ گولڈ کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اینوڈ جو ہے وہ گولڈ کا لینا ہے آپ سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اینوڈ جو ہے وہ کون سا لیں گے سلور سو پیور پیس اور وہ پیور اس کا لیں گے پیٹل کا آپ سلور سٹریپ پٹیسی بنی ہوگی ایکٹ ایسا انوڈ دیپڈ این سیلور نائٹریٹ سلوشن دوسری اہم بات جب بھی الیکٹر اپریٹنگ کی جاتی ہے جس میٹل کا آپ انوڈ لیتے ہیں اسی کا ہی الیکٹرولائٹ لیتے ہیں آپ کے پاس سیلور ہے انوڈ تو اس کا سلیشن جو ہے آپ سیلور سلفیڈ لے سکتے ہیں سیلور نائٹریٹ لے سکتے ہیں سیلور کلورائیڈ لے سکتے ہیں جو بھی لینے اس کے اندر سیلور ضرور ہو تو اس میں وہ کہتا جی انہوڈ آپ کا سلور کی سٹیپ ہے ڈپڈ جو ڈوبا ہوا ہوگا ان سلور نائٹریٹ سلوشن سلور نائٹریٹ کا فارمولا کیا ہوتا جی اے جی انہو تھری جبکہ کیتھوڈ کس میٹل کا ہوگا کیتھوڈ ہمیشہ وہ اوبجیکٹ وہ چیز وہ زیور وہ امگوٹھی کوئی جس کے اوپر آپ نے چاندی کی الیکٹرو پرٹنگ کرنی ہے وہ والا جو اوبجیکٹ ہوگا وہ آپ نے ایزا کیتھوڈ لینا ہے کیتھوڈ سے مراد یہاں یہ کہ جو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ آپ کونیکٹ کر دیں گے اور انہوڈ سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو آپ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کونیکٹ کر دیں گے کیتھوڈ اس مٹیلک اوبجیکٹ ٹو بی کوٹڈ سچ ایس سپون جیسے کوئی چمچ وغیرہ ہو سکتی ویندہ کرنٹ اس پاسٹ جب کرنٹ پاس کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سی در شو کر دیں میں آپ کو ان کو دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک الیکٹریٹک سیل ہے الیکٹریٹک ٹینک ہے اس کے اندر ہم نے پہلے کیا کیا یہ جو الیکٹرولائٹ لے لیا الیکٹرولائٹ کیا لیا جی اے جی اینو تھری سلور نائٹریٹ لے لیا جس کے اندر اے جی اینو تھری کا سلوشل منا لیا اس کے اندر یہ والی جو پٹی ہے یہ آپ نے کیونکہ یہ اینوڈ کے طور پر کام کرے گی آپ نے پیور سلور کی لے لی کس کی لے لی جی پیور سلور اگر گولڈ کی الیکٹرولائٹنگ کر رہے ہیں تو یہ گولڈ کی لے لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک بیٹری کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں گے بیٹری کا پوزٹیف سیرا جو ہے اس کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ اس کو ہم ایزا اینوڈ لے رہے ہیں اور جو اوبجیکٹ یہاں چمچ سی شو کی گئی ہے جس کے اوپر ہم نے وہ الیکٹرولائٹنگ کرنی ہے وہ اس کو کیا لیں گے ایزا کیتھوڑ کے طور پر لیں گے اور جب الیکٹرک کرنٹ یعنی یہ بیٹری کے ساتھ دونوں کو جھوڑا جاتا ہے تو یہ جو سلور ہوتا ہے یہ ڈیزول ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ نیچے اس کا سلوشن بھی سلور نائٹریٹ کا ہے اس کے اندر گھلنا شروع جاتا ہے گھل گھل کے یعنی یہاں پر جہاں اے جی پوزٹیف اے جی کے آئین بننا شروع جاتے ہیں اور وہ جب اس کے اوپر کیا ہے کونسا چارج ہے پوزٹیف اب جب الیکٹرک کرنٹ بھی پاس ہو رہا ہے تو یہ لا محالہ کس طرف جائے گا نیگٹیف یعنی اور نیگٹیف کس کے اوپر چارج ہے کیتھوڑ تو یہ کیتھوڑ کی طرف بوب کرے گا وہاں جا کر یہ الیکٹرون گن کر لے گا تو اس کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جائے گا آئیے دوبارے در دیکھتے ہیں یہ سیمپل سا اس کا تھا آپ دیکھیں آپ تھوڑا سا سکیچ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ پیور پیس جو سیلو سٹیپ کا ہم نے انوڈ کے طور پر لیا جو کہ ڈیپ ڈبا ہوا ہے کس میں سیلوڈ نائٹریٹ کے سلوشن میں جو کہ الیکٹر لائٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ کیتھوڑ کونسا لیں گے اس متیلک اوبجیکٹ کا لیں گے جس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے جیسے کہ مثال کے تو آپ نے کوئی چمچ بغیرہ جب اس سیل میں سے کرنٹ اب یہ جب اس کے اندر آپ نے دو انوڈ لگا لیا کئی تھوڑ لگا لیا الیکٹر لائٹ لگا اندر اس کو ڈیپ کر لیا یہ آپ کا سیل بن گیا عام تو آپ کا بچے کے ذہن میں سیل کا کونسیپٹ یہ آتا ہے کہ سیل سے مراد وہ جو کلاک والا سیل ہوگا ہے وہی چیز ہی لیکن ہم اس کی صرف وہ یہاں کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں وین دا کرنٹ پاس کیا جاتا ہے انوڈ ڈیزول انوڈ جو ہے ڈیزول ہونا شروع جاتا ہے وہ جو گولڈ ہے سیلور ہے یہاں سیلور کیا ڈیزول گھلنا شروع ہو جائے گا ٹو پروڈیوز اور کیا پیدا کرے گا جی اے جی آئینز کونسے آئینز پیدا کرے گا سیلور کے آئینز گولڈ گولڈ کے آئینز کرومیم ہوگا تو کرومیم کینز پرڈیوزو نشر ہو جائیں گے دیٹ مائی گریٹ جو کہ چل پڑتے ہیں کس طرف ٹو ورڈز آ کئی تھوڑ کی طرف کیوں جائیں گے اس کے پر ایکٹیو چارج ہے اس کے پر کون سا چارج ہے اس لیے ادھر چلے جائیں وہاں جا کے کیا ہوگا جی ایٹ کے تھوڑ کے تھوڑ پہ جا کر دی آر کون ایجی آئینز ڈس چارج ڈس چارج کا مطلب ہے اس کے پاس پلس کا مطلب کیا ہے الیکٹرون کی کمی ہے یا زیادتی ہے اور یہ جا کر اپنی کمی پوری کرے گا الیکٹرون گین کرے گا وہاں جا کے کیا کرے گا الیکٹرون گین کرے گا اس کا مطلب ڈس چارج ہوگا ایڈ الیکٹرون گین کر کے یعنی الیکٹرون لیا دوسرے لفظوں گین آف الیکٹرون اس کی ریڈکشن ہوگی کہا ہے کیتھوڑ ریڈکشن ہمیشہ کہا ہوتی ہے کیتھوڑ اور پھر یہ بہن چپک جاتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں کہ واپس الیکٹرون لے کے واپس آجائے بلکہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر یہاں پہ آیا ایجی آئی وہاں گیا وہاں سے اس نے الیکٹرون لیا اور اس کے اوپر جناب اس طرح جو ہے اس کی ایک ہلکی سی تیہ یہ جو ایجی آئی اس کے اوپر چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کی ساری جو چمچ جو بظاہر ہمیں سٹیل کی نظر آ رہی تھی وہ کس چیز کی بن جاتی ہے سلور جیسی بن جاتی ہے اس کے اوپر جو اس کی اپیرنس ہے جو اس کی ظاہری شکل و صورت ہے بلکل چاندی جیسی ہو جاتی ہے اس کے اندر چاندی والی چمک آ جاتی ہے بیکاس سلور ہی اس کے اوپر جا کر ڈیپوزٹ ہو گئے on the object such as جیسا کہ سپون بغیر examples کہیں جی کامر example اس کی سلور الیکٹو پریٹنگ کی table wear یہ جو ہمارے برطن بغیرہ ہوتے ہیں cutlery set ہوتے ہیں jewelry بغیرہ یا کس چیل کے جو objects ہوتے ہیں ان کو ہم سلور کی الیکٹو پریٹنگ کے اوپر کرتے ہیں آئیے اب جو most important جو ہے اس کے حوالے سے جو اس کی chemistry ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں anode پہ کیا ہونی ہوتی ہے اب دیکھیں جب electric current پاس کیا anode پہ کیا ہوا یہ جو ag ہے silver نے کیا کیا اپنا ایک electron lose کر دیا electron lose کرے گا تو اس کے اوپر positive charge آج ہے last of electron is card تو ہم یہاں کہہ دیں گے anode پہ کیا ہوئی oxidation ہو گئی اب cathode پہ کیا ہوتی ہے reduction اب ہوگا یہ یہی ag iron جو ہے یہی ag iron دوبارہ کہاں چلا گیا اور اس کے اوپر positive charge ہے اس کی طرف attract ہو گیا negative کی طرف یعنی cathode کی طرف cathode نے اس کو electron دے دیا وہاں جا کے اس کی wish ہے کہ وہ جو electron lose ہوا تھا وہ مل جائے یہ جا کر یہی ag iron جو ہے اس سے ایک electron کیا کر لیتا ہے جی gain gain of electron is called reduction اور یہ ag positive سے ag zero میں آ جاتا ہے یعنی اس کی oxygen state zero ہو جاتا ہے یہ اس کے اوپر چپک جاتا ہے اب یہاں کیا ہوئے gain of electron gain of electron is called reduction تو ویری سیمپل ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری oxidation ہوئی یہ reduction اور اوورال reaction کیا ہو جائے گا جی redox ہو جائے گا یعنی ایک جگہ loss of electron اور دوسری جگہ gain of electron کوئی بات سمجھ آئی تو یہ تھا جی آج ہمارا ٹاپک electro plating of silver کسی بچے کا کوئی سوال آج کس ٹاپک سے related جی در قسم کا question لگیں جی جی یہ جو ایک الیکٹرون lose کیا ہے نوڈ پر وہ الیکٹرون کا جائے گیا وہ الیکٹرون جو lose ہوا ہے وہ اسی solution کے اندر موجود ہے چونکہ ہم نے یہ جو electrolyte لیا آیا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اسی metal کا لیتے ہیں gold لیں گے تو gold کا سارٹ لے لیں گے silver لے رہے ہیں تو silver کا سارٹ لیں گے chromium سارٹ ایک الیکٹرون lose کیا اس کو ایک الیکٹرون مل گیا وہ جا کے اس کے پر deposit ہو گیا باقی solution کے اندر بے شمار موجود ہوں گے Mr. Zain Ali ہاں جن کا سوال ہے کہ اگر non metal spoon لے لیں ہم کوئی لکڑی لے لیں سپوز یا کوئی plastic لے لیں تو کیا ایسا ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ کہ metal کی property ہوتی وہ conductor ہوتی اس میں electric current pass ہونا ضروری ہے جب ہم کوئی non metal میں electric current pass ہی نہیں ہوتا تو وہ ہمارا کام ہو گئی نہیں بلکل ایسا نہیں ہوگا elektro plating electric current کی مدد سے ہونی ہے اس کے لیے metal کا ہونا ضروری ہے اس لئے ہم conductor ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں ریلیٹڈ metal کا ہو جی اینی ایڈر کوشش نو اینی ایٹس اوکی جی تینک یو جزاکم اللہ خیر واسن نفیل جزاک موسیقی